جی اس وقت ہم موجود ہیں شیالہ مارہ سبتال میں جہاں پر صحت کے عالمی دن کے حوالے سے ایک میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے جہاں پر مریضوں کو مفت جن کے ٹیسٹ ہیں وہ کیے جا رہے ہیں اس کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں عدویات دی جا رہی ہیں بہت بڑی تعداد میں یہاں پر مریض آئے اپنے چیک اپ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر مجیب رحمان ان سے بات کریں گے کہ اس کیمپ کے انعقاد کا مقصد کیا ہے یہ بتائیے گا یہ جو کیمپ آپ نے یہاں پر آج لگایا اس کا مقصد کیا ہے اور صحت کی کتنی اہمیت ہے ہماری زندگی میں اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں کہ تندرستی ہزار نعمت ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو بنیادی ضروریات ہیں صحت کے نکتہ نظر سے وہ اتنی آپٹیمل لیول کی نہیں ہے تو میں اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ایک بندہ بیمار ہو جائے ہمیں حفاظتی تدابیر پر زیادہ غور کرنا چاہیے جیسے پینے کا صاف پانی ہونا چاہیے خوراک کا است استعمال کرنے میں ہمیں بہت دھیان کرنا چاہیے بزار سے بھی ان جگوں سے آپ خوراک لیں جہاں پہ آپ کو تسلیح ہوگا آپ کو صاف خوراک ملے گی اس کے علاوہ جب کبھی بھی کوئی مریض اس میں کوئی علامت آتی ہے چاہے وہ سردرد ہے پیٹ درد ہے اس کو کیا یا متلی ہوتی ہے تو اس کو فوری طور پر قریب ترین ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کو ایک اس کو اپروپرییٹ اس کو ڈائیگنوسز ہو سکے اور ٹریٹمنٹ شروع کر دی جا سکے آج کل اگر موسم جونجو آگے گرمی بڑھے گی تو آپ دیکھیں گے کہ میدے کی اور جگر کی بیماریوں میں اضافہ ہو جائے گا بلڈ پیشر فالج اور دل کی امراض تو پہلے ہی ہمارے ملک میں کافی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں میں مریضوں پر یہ زور دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی چیز کو ہلکہ مت لیں جب بھی کوئی علامت آئے فوری کی اتنی ڈاکٹر سے رجوع کریں نمبر ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ایک اتدال پسندی کریں اپنی بیلنس ڈائیٹ رکھنے کوشی کریں اور صاف سترہ گھر کے سادیگ ذاکھائیں تاکہ ان کی بہت ساری بیماریوں سے بچاؤں میں ملد مل سکیں مریض کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے وہ مریض بنیں اپنی صحت کے اوپر خود توجہ دیں تاکہ آپ کو بیمار ہوں کا رسبتال میں آنے کی ضرورت پیشنا ہے شالہ مار ہسپیٹل کے جی ایم مارکیٹنگ حسن ناصر ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے یہ بتائیے اس کیمپ کے انعقاد کا مقصد کیا ہے اور کیا اس کو صرف شالہ مار ہسپیٹال نے ہی پورا جو ہے اس کے انتظامات کیے دیکھیں جی اس کے انعقاد کا مقصد صرف اور صرف اوام ناص میں اویرنیس کریئیٹ کرنا ہے یہاں پہ آج فری کارڈ بھی بنایا جا رہے ہیں اور فری عدوائیات بھی دی جا رہی ہیں اور ٹیسٹ بھی کیا جا رہے ہیں اس کا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ اوام ناص کے اندر جو ہے اویرنیس کریئیٹ کی جائے تاکہ وہ لوگ جو فورٹ نہیں کر پاتے وہ بھی آ جائیں اور اس میں حصہ لیں باقی میں شالہ مار کے انظامیوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم پروائ کی ہے اور جس کے تحت ہم یہ کر رہے ہیں شالہ مار ہاؤسپٹل ہی اس کو بیسیکلی لے کے چل رہا ہے اور اس دے کو منا رہا ہے شالہ مارہ سبتال کی جانب سے ایک بہترین میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے جہاں پر لوگوں کو مفت علاج کی سہولیات فراہم کی جاری ہیں اس دن کے سہت کے عالمی دن کے حوالے سے ڈاکسر اب یہ بتائیے گا اس دن کے انعقاد کا حوالے سے میڈیکل کیمپ کے انعقاد کا مقصد کیا اور یہاں پر کیا سہولیات آپ لوگوں کو دے رہے ہیں منایا جائے اور لوگوں کو اورینٹیشن دی جائے ان کو بتایا جائے کہ صحت کی امپورٹنس ہے کیا آپ کی دیا ہے آپ کیسے صحت مند رہ سکتے ہیں نمبر ایک تو پہلے بیماری ہونے ہی نہ دیں جیسے پروفیسر صاحب نے ابھی ذکر کیا پریونٹیو آپ نے ہمیشہ پریونٹیو رہنا ہے بیماری ہونے سے پہلے ہی آپ احتیاط بھرتے ہیں اور اگر کہیں کوئی بیماری تشخیص ہوتی ہے تو اس کا بروقت علاج ہو آج کے دن کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ بیماریوں سے بچا کیسے جائے اور اگر آپ بیمار ہیں تو اس کا علاج بروقت کیسے ہو بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس کا علاج کس طرح سے ممکن ہے یہاں پر کچھ مریض جو یہاں پر میڈیکل کیمپ کے اندر آئے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کتنی سہولیات یہاں پر ملی ہیں جی آپ یہاں پر آئیں چیک اپ کے لیے کیا سہولیات آپ کو ساری ملی ہیں کتنا فائدہ ہوئی آج آج صحت کے عالمی دن کے حوالے سے جو سہولیت ملی ہمیں کارڈ فری ملا ہے اور بہت اچھا انتظام تھا ان کا دویاد بھی دے رہے ہیں فری کسٹرول چیک کر رہے ہیں فری شوگر ٹیسٹ کروائی ہے میں نے اپنی بھی والدہ کو بھی لے کے ہوں میں ادھر بہت اچھا انتظام ان کا آج بہت اچھا انتظام کیا گیا یہاں پر جی یہ بتائیے کہ آپ یہاں پر آئے ہیں چیک اپ کے لیے تو کیا سہولتیں ملی ہیں یہاں پر اچھی سہولتیں ہیں یہاں پر سارا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یہاں پر تو دوائی بھی لیتے ہیں ہر چیز ہے یہاں پر مریضوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر میڈیکل کیمپ کے اندر ان کو بہترین سہولیات فرام کی جاری ہیں اس طرح کے میڈیکل کیمپ کا انعقاد حسبتالوں کی جانب سے ان مریضوں کے لیے جو اپنے ٹیسٹ نہیں کروا سکتے ہیں جو پیسے جو ہیں وہ افورٹ نہیں کر سکتے ہیں یا ایک سفارش کا جو کلچر ہے اس کو فالو نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے بہترین ہے کیونکہ ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کا اپنے بیماریوں کے حوالے سے ان کے تشکیص کے حوالے سے